بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دن پہلے یہ خبر اس چینل کے ناظرین و سامین کرام کی خدمت میں پیش کی گئی تھی کہ سعودی عرب کی حکومت نے حرم میں خواتین سیکیورٹی کا جو عملہ ہے اس کی وردی کے تعلق سے ایک شرمناک فیصلہ کیا ہے ان کی وردی کو تبدیل کر دیا گیا ہے اس تعلق سے تصاویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہیں سعودی حکومت کے اس شرمناک فیصلے پر ایک اسلام پسند اور راسخ العقیدہ خاتون کا حرم کے اپنے تجربات کی روشنی میں ایک چشم کشا تبصرہ موصول ہوا ہے اس ویڈیو کی وساطت سے یہ تبصرہ اپنے سامین و ناظرین سے شیئر کیا جا رہا ہے تبصرہ نگار خاتون کا نام ہے ام علی و ابی بکر اخت آفتاب نظیر اخت آفتاب نظیر لکھتی ہیں زندگی میں کئی قریبی عیزاء و اقارب کے بچھڑنے کا غم سہا مگر دل آج رویا ہے دکھ اور صدمہ اتنا شدید ہو رہا ہے کہ پیٹ اور آنتیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں اور آج پتا نہیں کیوں مجھے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شیر یاد آ رہا ہے جو صحابیات کی شان اقدس میں بیان فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ دن تو دن وہ تو رات کی تائیکی میں بھی اپنی اونگلیوں کے پوروں تک کو چھپا کر نکلتی تھیں آخ قرآ کو بچپن سے ہی حرمین شریفین کی زیارت کا بہت چھوک تھا بچپن میں جب پھوپی حج کو جا رہی تھیں تو اپنے مدرسے کے اسباق چھوڑ کر آئی کہ حرم جانے والوں کو دیکھنے کا مزا ہی اور ہے اور پھر جب عقل پختا ہوئی تو دل نے کہا کہ سوچ جب حرم جانے والوں کو دیکھ کر یہ حال ہے تو خود حرم دیکھ کر کیا حال ہوگا دل کی تڑپ اور دعائیں قبول ہوئی اور بفضل اللہ تعالیٰ 14 اکتوبر 2018 کو عمر پر جانا نصیب ہوا الحمدللہ احقرہ شریف پردے کی پابند ہے اس لئے حرم کے تقدس اور عظمت کے باعث مزید خیال رکھا کہ کسی بھی طرح کوئی کوتہ ہی نہ ہو اس لئے برقے کے اوپر بھی خوب بڑا برقہ اور پھر اس پر خوب پھیلاؤ والا ہجاب لیا اور اپنے گمان میں خوب باپردہ ہو کر گئی مگر یہ کیا حرم کی شرطہ خواتین کو دیکھ کر جھٹکا سا لگا اور ان کے پردے کے سامنے اپنا پردہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف محسوس ہوا واللہ ایسا زبردست ہجاب اور ایسا زبردست پردہ کہ جس کی نظیر ملنا مشکل ہے جو وہاں جا چکے جو دیکھ چکے وہ سمجھ سکتے ہیں میں مزید الحرام آتے جاتے بلا کسی وجہ کہ ان کے قریب سے گزرتی اور انہیں دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہوتی پھر مجھ سے رہا نہ گیا اور بالاخر میں نے ایک دن پوچھی لیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسا ہجاب اور پردہ میں نے کہیں نہیں دیکھا انہوں نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کہ اسے ابایت الرأس کہتے ہیں اور ہم اسے ایک مخصوص طریقے سے اندر بھی چہرے پر چادر لٹکانے کے بعد پہنتے ہیں تاکہ آنکھوں کی پلکوں تک کے نظر آنے کا خطشہ باقی نہ رہے پھر انہوں نے احقرہ کے ہجاب کی بھی تعریف کی کہ ماشاءاللہ یہ بھی اچھا ہے مگر اس میں آنکھیں نظر آتی ہیں اس وقت آنکھوں سے ہجاب بوجھ خواتین سے بات کرنے کے ہٹا رکھا تھا پھر آنکھوں نے دیکھا کہ حرم کے خارجی حصے میں جہاں لوکرز میں سامان رکھوا کر مطاف کی جانب قدم بڑھائے جاتے ہیں وہاں اسکرینز پر آیات ہجاب چلتی رہتی ہیں اور ہماری جو ماں بہن دوپٹوں میں ہوتی ہیں انہیں یہ خواتین ہجاب کی ترغیب دیتی کہ اپنے ملک میں نہ سہی مگر یہاں حرم کے تقدس کے خاطر ہی باپردہ رہیں اور پھر ایک دن آخرہ سے رہا نہ گیا اور ایک بہن سے عبایت الرس کے حوالے سے تفصیل معلوم کی یعنی قیمت اور ملنے کی جگہ اور بالآخر وہ خرید ہی لیا خدا کی قسم ان بہنوں نے مجھے پردے میں ہونے کے باوجود مزید پردے پر مجبور کر دیا ان کا حال یہ تھا کہ خواتین والے حصوں میں جہاں صرف خواتین بیٹھتی ہیں آرام کرتی ہیں وہاں بھی یہ مکمل پردے میں بیٹھی ہوتی تھی میں نے ان کا چہرہ کبھی کھلا نہیں دیکھا ان کے پردے کی عظمت کی وجہ سے ان دنوں ہج عمرے پہ آئی ہر خاتون آتے جاتے ان سے دعا کرواتی تھی اور ایک آج کا دن ہے برادر محترم آفتاب نظیر کے نمبر سے شوہر کے موبائل پر ایک ویڈیو موصول ہوئی شوہر کے اسرار پر کہ چہرہ کھلا نہیں ہے ایک نظر کچھ دیکھ لو جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ حرم میں ڈیوٹی دینے والی خواتین کو یونیفارم پہنا دیا گیا ہے دل خون کے آسو رو رہا ہے میں نے اپنا تو کیا نسلوں کا بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن دیکھنا پڑے گا آئے بروز بنا کر ٹوپیا پہن کر مردوں جیسا لباس زیبتن کر کے مردوں ہی کے بیچ موجود یہ خواتین ہائے ہائے حرم کے تقدس کا بھی خیال نہ آیا ہیا اور ایمان دونوں قریب قریب ہیں اگر ایک رخصت ہو جائے تو دوسرا بھی نہیں رہتا یہ بھی نہیں سوچا تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا کی صدائیں بھی کانوں میں نہ گونجی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيہِ جیسی آیات کیا قرآن سے اٹھ گئیں یہ حرم فقط سعودیہ والوں کا ہی نہیں ہے یہ میرا اور آپ کا ہمارا ہم سب کا حرم ہے اور پورے عالم اسلام کا مرکز ہے یہاں اگر ڈیوٹی اور سیکیورٹی پر ایسی خواتین ہوں گی تو کل وہ دن دور نہیں کہ چست پتلون اور ننگی شرٹ سمیں توافع کعبہ ہونے لگے خدارہ اس پر آواز اٹھائیں جو کہ ایمان کے درجات میں سے ایک درجہ ہے کہ برائی پر کم از کم آواز اٹھائیں اور اسے دل سے برا جانیں کیونکہ کچھ روشن خیال لوگ تو کہہ دیں گے کہ شرٹ سے ڈھیلی اور تھوڑی لمبی ہیں لیکن جب برقے سے ایک دم شرٹ تک کا سفر ہو چکا ہے تو یہ بھی بعید نہیں کہ شرٹ چست ہو جائیں اور آزائے نسوانی کی بیت اللہ میں تشہیر اور نمائش ہو اور دوسری بات یہ کہ آج کرونا کی وجہ سے ماسک تو پہن رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کی ناک کی نوک پوشیدہ ہے مگر جب کرونا بھی ٹل گیا تو کیا نتائج ہوں گے اور ایمان و انصاف سے بتائیے کہ جب لاکھوں کا مجمع حرم میں ہر وقت موجود رہتا تھا تو کیا شریف پردے اور برقے میں یہ خواتین ڈیوٹی نہیں کر پاتی تھی بلکل کر پاتی تھی تو پھر ہیا کا جنازہ نکالنے اور شریف پردے کو روندنے کی کیا ضرورت پیش آئی اوف تیری یہ خوبی یہ رفتار یہ بے باگ پن اوف تیری یہ خوبی یہ رفتار یہ بے باگ پن دیکھ تجھ پہ مغربی تہزیب خود ہے خندہ زن دیکھ تجھ پہ ہر طرف سے اٹھ رہی ہیں انگلیاں غور سے سن ہر طرف سے ہو رہی ہیں سرگوشیاں تحریر ام علی و ابی بکر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم اسے لائک کو شیئر کیجئے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لی دیں اس چینل پر سبق آموز موٹیویشنل آدبی مزاہیہ ٹیلی گنام و واتس اپ فیس بک و ٹویٹر حالات حاضرہ اور عالم اسلام سے متعلق چنیندہ خبریں اور قرآن و حدیث سے متعلق ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں شکرا جزیلا میرا نام راہی حجازی ہے سلامتی ہو آپ اور جہاں بھی آپ ہوں